اپنا شارٹ انڈیڈکشن کروائیں جی سار میرا نام اسد علی ہے اور میری کوالفیکشن میٹرک ہے اور میں نے شارٹ جو ہے کورس کیا ہوا ہے پلمبنگ کی فیلڈ میں اور فیلڈ میں پریکٹیکلی میرا تقریباً پانچ سال کا ایکسپریئنس ہے جو میں نے کام کیا ہے وہ نیو انسٹالیشن میں اور آپریشن مینٹننس میں میں نے کام کیا ہے پلمبنگ کی فیلڈ میں جو پلمبنگ کے نیو پروجیکٹس ہوتے ہیں نیو انسٹالیشن ہوتی ہیں اسیسریز ہوتی ہیں ان کی کمپلیٹ انسٹالیشن پھر کمیشننگ اور پلس میں آپریشن مینٹیننس میں جو ان کی مینٹیننس ہوتی ہے مینٹین رکھنے کے لیے یا ڈیلی یا میکلی جو کی اس میں پربل شولٹ یا فارٹ آتے رہتے ہیں تو اس کو ہم ریپیئر کرتے رہتے ہیں اور جہاں پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو اوورحال بھی کرتے ہیں تو یہ بیسک میرا پانچ سال کا ایکسپیڈینس ہے کلمرنگ میں نیو انسٹالیشن کیسے کرتے ہیں اور اس کے کیا رون فالو کرتے ہیں بیسکلی نیو انسٹالیشن ہم دیکھیں گے کہ اس کی کوئنٹی کیا ہے اگر وہ چھوٹے لیول پہ ہے چھوٹے لیول پہ ہے ایک چھوٹا سا گھر ہے اس میں ہم خود اس کو ڈیزائن کر کے ہم جو ہے اس پہ کام کریں گے اگر وہ بڑا پروجیکٹ ہے فرض کریں بڑی بیلڈنگ ہے پلازا ہے اور بڑے لیول پہ ہے خاص طور پہ اگر جب باہر آپ جاتے ہیں ملکوں میں ادھر جو بھی بیلڈنگز یا جو کام کرتے ہیں یا انڈسٹری میں اس میں پھر آپ کو ڈرائنگ کو فالو کرنا پڑتا ہے پھر ایس پر اس ڈرائنگ اسپیسیفکیشن ہم پائپ بھی یوز کرتے ہیں ان کی سائز بھی یوز کرتے ہیں ان کی فٹنگز بھی یوز کرتے ہیں ایس پر ڈرائنگ جو ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں اگر چھوٹا لیول ہے چھوٹا ہے بلکل چھوٹا ہے شارٹ اس میں ہے تو اس میں ڈرائنگ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر ایس پر ہمارا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے ہم اس کے مطابق اس کو انسٹال کرتے ہیں کون کون سے پائپ پہ آپ نے کام کیا سر بیسکلی میں نے تقریباً سب بھی پائپ پہ کام کیا ہے جس میں پی وی سی آ جاتا ہے یو پی وی سی آ جاتا ہے سی پی وی سی آ جاتا ہے پی پی آ آ جاتا ہے جی آئی پائپ آ جاتا ہے ایچ ٹی پی آ جاتا ہے اور بعض اوقات کپر پہ بھی جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں تقریباً سب بھی قسم کے پائپز پہ کام کیا ہوا ہے جو ہے سامنے پڑے ہوئے پیپ کو پیچانے اور ان کے نام بتائیں جوائنٹ کیسے ہونے سے نگاتے ہیں جی سر میں بتا دیتا ہوں سر اس میں یہ والا جو پائپ ہے یہ ہے ہمارا سی پی وی سی سی پی وی سی یہ جو ہے کولڈ اور ہارٹ وٹر میں ہیوز ہوتا ہے اس کا جو ہم اس کا جو ہم کنیکشن کرتے ہیں وہ اس میں سالوشن ہوتی ہے اس کے تھوڑی اس کا ہوتا ہے یہ ہو گیا سی پی وی سی پھر آگے ہے سر یہ ہے یو پی وی سی یو پی وی سی یہ صرف تھنڈا ملکہ کولڈ وٹر جو ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ہارٹ میں یوز نہیں ہوتا ہے اس کے بھی جو جوائنٹ ہوتا ہے وہ سالوشن کے تھوڑ ہوتا ہے آگے ہے سر یہ ہے پی وی سی پی وی سی پی وی سی سر یہ موسٹی یوز ہوتا ہے درین پائپ میں جہاں پہ درین ہمارا ہوتا ہے درین یا ویسٹ لائن ہوتی ہے ان میں یوز ہوتا ہے یہ بھی ہمارا سی پی وی سی ہے یہ سر اس کو کہتے ہیں ایچ ڈی پی ای یا پی ای پائپ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کلر بلیک ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو ہے آوٹر میں یوز ہوتا ہے باہر دھوپ میں یہ بچاتا ہے اس کا جو جوائنٹ ہوتا ہے دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کو جو کرتے ہیں اپنا ویلڈنگ مشین سے ایچ ڈی پی ویلڈنگ مشین سے دوسرا اس میں یوز ہوتا ہے کمپریشن فٹنگ کمپریشن فٹنگ یہاں پہ ہوگی یہ والی اس میں دو طریقوں سے جوائنٹ ہوتا ہے نیکسٹ ایسا یہ ہے اپنا پی پی آر پائپ یہ موسٹ کامن یوز ہے اور بہت ہی اچھا پائپ ہے یہ ہارٹ اور کولڈ واٹر دونوں میں یوز ہوتا ہے اور اس کو جو جو جوائنٹ لگاتے ہیں اس کی ایک سپیشل ویلڈنگ مشین ہوتی ہے اس کے طرح اس کو لگاتے ہیں آگے ایسا یہ ہے جی آئی جی آئی جی آئی یہ پرانا ہو گیا ہے آج کل کمی یوز ہوتا ہے پر ابھی بھی پاکستان یا انڈیا میں یہ اکثر یوز ہوتا ہے آج کل گیس کی پائپ لائنس میں یہ یوز ہوتا ہے اس کا جو جوائنٹ لگاتے ہیں وہ تھریڈ کے تھوہ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ تھریڈ تھریڈ کے بغیر اس کا جوائنٹ نہیں لگتا اور لاسٹ میں ہے سر یہ ہے کاپر پائپ یہ بہت کاسلی ہوتا ہے زیادہ تر ایسی وغیرہ کے میں یوز ہوتا ہے واٹر میں کم ہی اس کا یوز ہوتا ہے جو اس کا سر جوائنٹ لگاتے ہیں وہ فلیرنگ کے تھوہ ہوتا ہے فلیرنگ کرتے ہیں اس کے تھوہ اس میں جوائنٹ لگتا ہے یہ بیسک ٹیپس کی ٹائپس ہیں جیسے جیسے کام کرتا ہے میں نے جس پہ کام کیا ہے ٹھیک ہے سر ٹریپ کیا ہوتا ہے اور کتنے قسم کے ٹریپ ہوتے ہیں سر ٹریپ ایک پلندنگ کی فٹنگ ٹائپ ہوتی ہے بیسکلی یہ پلندنگ میں یوز ہوتا ہے جو ہمارے ڈرین ہوتی ہے سیویج جو مین جو سیویج کے ٹینک ہوتے ہیں اور ہمارے باتھرومز ہوتے ہیں اس کے بیٹوین یہ وارٹر سیل کریئیٹ کرتے ہیں وارٹر سیل کریئیٹ کرتے ہیں تاکہ ان مین ٹینک کی جو سیمیل ہے یا جو بندبو ہوتی ہے وہ ہمارے واشروم میں نہ آئے اس طریقے سے اس کی فٹنگ ہوتی ہے کہ ٹینک اور ہمارے باتھروم کے بیچ میں ایک وارٹر سیل کریئیٹ کرتا ہے جو ہمیں مطلب سمیل کو اندر آنے سے بچاتا ہے تو بیسک یہی فنکشن ہے ان میں سے ٹرپ ہیں ان کو پچانے ان کے نام بتائیں آہ سر اس میں سے ٹرپ جو ہے یہ ہے یہ پی ٹرپ ہے اس کے بعد یہ بھی اس کو کہتے ہیں رننگ ٹرپ یہ رننگ ٹرپ ہے یہ سر اس کو کہتے ہیں نہانی ٹرپ نہانی ٹرپ یہ ہمارے بانکرون کے سنٹر میں یوز ہوتا ہے جو پانی ہے وہ آگے اس میں سے اس کے اوپر کور ہوتا ہے تو اس کے ڈیفرنٹ پوائنٹ ہیں اس کو کہتے ہیں نہانی ٹرپ یہ تین چار ٹرپ ادھر پڑے ہو گئے ہیں ڈیفرنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے سب بیسیکلی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایک پائپ کے پوائنٹ ہوتے ہیں ڈرین جو ہے وہ ہمارا جو ویسٹ وارٹر ہوتا ہے یا جو فضلہ ہوتا ہے ویسٹ ہوتا ہے اس کو راستہ دیتا ہے وہ پائپ ہوتا ہے جس کے طرح وہ مین سیوج ٹینک میں یا آؤٹا ٹینک میں نکلتا ہے ہمارے گھر میں اس کو کہتے ہیں ڈرین پائپ اس ڈرین پائپ کے طرح نکلتا ہے اور ڈرین جو ہے وہ ہمیشہ ڈاؤن سائٹ کنیکٹ ہوتا ہے وینٹ بھی ایک ٹیپنگ پوائنٹ ہوتا ہے ٹیپنگ پوائنٹ جو کہ ٹاپ پہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کا بیسک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ڈرین کا یا سیوج کا پائپ ہے اس میں بپلس یا ائرس وغیرہ جو کریئٹ ہوتی ہیں اس کو وہ نکلتا ہے اور سمیل بھی جو ویسٹ ہوتی ہے وہ بھی نکلتا ہے تو وینٹ پوائنٹ ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے مطلب ائر اس سے نکلتی ہے اور سمیل نکلتی ہے باقی جو ڈرین ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اس میں سے آپ مجھے بتائیں کہ اس میں وینٹ کون سا ہے اور اس میں وین galaxy کون سا ہے جی سر یہ ہماری ایک پ tandemés psy Shall aos dawn کیں فٹنگ سے اس میں یہ جو پوائنٹscreen ہے ٹاپ پہ دیا ہوا ہے یہ وینٹ ہے ٹھیک ہے یہ وینٹ ہے اور یہ ہماری وینٹ ہے یہ وینٹ لائن ہے جو نکل رہی ہے اس کو وینٹ کہتے ہیں یہ وینٹ و ہمارا وینٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے پی پی آر پائپ کو جوائنٹ کیسے لگاتے ہیں اور کتنا ٹیمپریچر پر مشین ہونی چاہیے رکھنا پڑتا ہے ہمارا مشین کو ٹیمپریچر پی آر پائپ کا جو جوائنٹ لگاتے ہیں وہ ایک سپیشل مشین ہوتی ہے پی پی آر ویلڈنگ مشین یا ویلڈنگ فیتر بھی کہتے ہیں تو اس کے ثروہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو سائز کون کون سے ہوتے ہیں سائز ہوتا ہے جو نارمل ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک انچ اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں نارمل پلمبین کا جو اس کو ہم مشین کا ٹیمپریچر سلیک کرتے ہیں وہ تقریباً ہوتا ہے ٹو ففٹی سے لے کر ٹو ایٹی کے بیچ میں نارمل رکھتے ہیں ٹو سکسٹی ڈگری ٹیمپریچر ٹو سکسٹی ڈگری پر ٹو ففٹی سے ٹو ایٹی کے بیچ میں اتنے پی رکھتے ہیں جوائنٹ لگانے پر مطلب جو جب ہم رکھتے ہیں تو وہ ملٹ ہو جاتا ہے اسی لئے ہمارا جوائنٹ لگ جمع گئے یہ پائپ ہے یہ کاماً یوز ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بتائیں سر اس پائپ کو ہم کہتے ہیں فلیکسی پائپ یہ واش روم کے اندر لگتا ہے جو ہمارا ہیٹر کا پوائنٹ ہوتا ہے گیزر کا اس میں بھی لگاتے ہیں سنک کا پوائنٹ ہے اس میں بھی لگاتے ہیں واش بیسل کے نیچے بھی لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فلیکسی پائپ یہ ہیٹر کے ہارٹ اور کولڈ میں بھی یوز ہوتا ہے سنک میں بھی یوز ہوتا ہے اس کا نام ہے فلیکسی پائپ اس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں یہ وہاں یوز ہوتا ہے سر یہ اس کا نام ہوتا ہے انگل والف یہ بھی باتھروم کے اندر یوز ہوتا ہے جو میں نے بھی ہوس دکھایا یہ فلیکسی پائپ اس سے کنیکٹ ہوتا ہے اس کو ایسولیشن والف بھی کہتے ہیں مینٹننس کے لئے ریپیئر کے لئے بھی یوز ہوتا ہے دکھا delay جو ہے اس کے لئے یہ بالا پائپ جاری سائنگٹ ہوتا ہے ہٹر میں بھی لگا ہوتا ہے سنک میں بھی لگتا ہے از ہماری واصا میں بھی لگا ہوتا ہے ان کرنا ہے جوہا اور آخر کن سا ہے اس جوہاں یہ کن سا ہے اثر کا منٹ ہے جوہاں او بھی کرزید کرتا ہے اس کے لئے یہ کنیکٹ ہوتا ہے جوہاں بھی挑وی ہوتا ہے جہاں بھی لگتا ہوتا ہے اس اس کے لئے مزے کی اندرقیب کے لگا ہے smelling ساکتا ہے سر جو ڈرین ہوتا ہے آپ مجھے ڈرائن دکھائیں گے میں آپ کو پتہ ہوں گے آپ اس کی بات کر رہے ہیں یہ جو ڈرائن سر ایکچولی یہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ مین ہمارا ڈرین ہے اس کا اثر جو سلوپ رکھتے ہیں وہ ون بائی فور پر فوٹ کے حساب سے رکھتے ہیں ٹھیک ہے ون بائی فور جیسے اس پائپ کی لیندھ ہے فوٹ میں ہم کلکولیٹ کریں گے تو جو اس کا سلوپ جائے گا مطلب ایک جو ہے سوہ انچ کہتے ہیں ون بائی فور ون بائی فور کے حساب سے اس کی سلوپ رکھیں گے بعض اوقات اس کی میکسیمم تھری انچ تک کی بھی رکھتے ہیں پر وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اپلیکیشنز پر پر جو اسٹینڈرڈ یوز ہوتا ہے اس کا سلوپ رکھتے ہیں ون بائی فور پر فوٹ مطلب ایک فوٹ پہ ون بائی فور کا سلوپ جو ہے یا ڈھلان رکھیں گے ڈرین کی طرف اگر ہم اس کو زیادہ رکھ لیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا پانی چلا جائے گا جو ہمارا ری ویسٹ ہوتا ہے جو مطلب باتروم ہوتا ہے جو سولیڈ ہوتے ہیں پانی سلوپ میں چلا جائے گا وہ رکھ جائے گا تو اس کے لیے اس کے سٹینڈرڈ کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے تو اس سٹینڈرڈ جو ہے وہ ون بائی فور پر فوٹ کے حساب سے اس کا سلوپ ڈاؤن کرتے جاتے ہیں پینے والے پانی کا تی ڈی ایس کتنا ہوتا ہے اور کچھ چیز سے تی ڈی ایس ہم چیک کرتے ہیں تی ڈی ایس کہتے ہیں ٹوٹل ڈیزال سولیڈ کو تی ڈی ایس کہتے ہیں ٹوٹل ڈیزال سولیڈ کو جو ہمارا پینے والا پانی ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ ہونا چاہیے 50 سے 150 50 سے 150 TDS جو ہے یہ excellent ہوتا ہے مطلب پانی آپ کا بہت اچھا ہے 150 سے 250 TDS جو ہے وہ اچھا ہے مطلب good آتا ہے 250 سے 300 TDS یہ آتا ہے fair 300 سے 500 جو TDS ہوتا ہے وہ poor ہوتا ہے not good ہوتا ہے مطلب ہم جو پی سکتے ہیں پانی اس کی 50 سے لے کر 300 تک 50 سے 300 TDS تک ہم use کر سکتے ہیں اور جو ہم اس کی نابطے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں TDS meter portable TDS meter ہوتا ہے جس میں ہم اس کی TDS معلوم کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں total dissolved solid یہ water کی purity کو بتاتا ہے کہ کتنا pure ہے یا کتنا safe ہے پینے کے لیے یا use کرنے کے لیے پائل فیڈول کیا ہوتا ہے پائل فیڈول سر بیسیکلی pipe schedule جو show کرتا ہے وہ pipe کی thickness کو بتاتا ہے pipe کی جو wall thickness ہے فرض کریں یہ والا ہمارے پاس pipe ہے اس کی جو یہ wall ہے یہ wall thickness ہے اس کو show کرتا ہے یہ 40 schedule میں بھی آتے ہیں 80 میں بھی آتے ہیں 40 والا تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے اور 80 والے کی thickness زیادہ ہوتی ہے جیسے میں آپ لوگ کو یہاں پہ دکھاؤں تو یہ ہمارے پاس 40 schedule کا ہے چھوٹا والا اور دوسرا جو ہے وہ 80 کا ہے تو یہ فرق ہے اس میں schedule میں بات مکسر کتنی height پہ لگاتے ہیں سر بات مکسر جو ہے یہ جرنل ہوتا ہے تقریباً 75 cm سے 100 cm کے بیچ میں پر یہ اوپر نیچے ویری کرتا رہتا ہے اس پر ڈرائنگ یا اسپیسیفکیشن یا سٹینڈرٹ پر اب اگر جرنل کہیں گے تو 75 سے 100 cm کی height پہ وہ جو مکسر ہوتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا function ہے یہ اچھا کریں اگر آپ دیکھ لیں گے یہ اس سائٹ سے ہوگا اگر اس سائٹ سے ہم فلو کریں گے پاس تو یہ نہیں کرے گا یہ اس سائٹ سے جو ہے اوپن ہو رہا ہے یہ آٹومیٹکلی آپریٹ ہوتا ہے اکثر پمپ کے ڈسچارج پہ لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ وارٹر کو بیک فلو نہیں کرانے دیتا اس کا یہ ایروبی مارک دیا ہوا ہے مطلب پانی اس میں اس طرف سے جا سکتا ہے اس طرف سے ریٹرن نہیں ہو سکتا تو اس کو کہتے ہیں چیک وال یا نان ریٹرن وال بھی کہتے ہیں یہ پمپ کے موسٹلی ڈسچارج سائ سائٹ پر لگا ہوا ہوتا ہے سمرشیبل پمپ کیا ہوتا ہے؟ ي پیپک ہوتا ہے اور اسی� پاع đâu dear پورا پیپک ہوتا ہے وہ پیپ ہو جاتا ہے اور پاہر پانی کو نکلتا ہے موسٹی وہ یوز ہوتا ہے پٹس وغیرہ میں پٹ پٹ کے اندر یوز ہوتا ہے سمر سے بلکہ مطلب وہ واٹر پروف ہوتا ہے اس کو پانی کے اندر ہم ڈپ کر سکتے ہیں ٹیفلون ٹیپ کہاں اسمال ہوتی ہے سر ٹیفلون ٹیپ جو ہے یہ یوز ہوتی ہے ہمارا جو جی آئی کے پائپس ہوتے ہیں ہم ان میں لگاتے ہیں ٹیفلون ٹیپ اور دوسرا ہماری پی پی آر یا سی پی وی سی کی جو فٹنگز ہوتی ہیں جس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں جیسے یہ ہے اس جگہ پہ جو ہماری ٹیپ یا فٹنگز لگاتے ہیں تو ان میں بھی یوز ہوتا ہے ہمارے جو اسیسریز ہوں کی وہ اس میں فٹ کریں گے ٹیفلون ٹیپ موسٹی یوز ہوتا ہے جی آئی میں اور جو ہماری فٹنگز ہوتی ہیں جیسے ٹیپ سے یا والز ہیں جیسے یہ والا ہم نے ادھر لگانا ہے تو اس کو ٹیفلون کر کے لگائیں گے یہ لیکیج کو جو ہے وہ رکتا ہے اور پراپر تھریٹ دیتا ہے اس کو ہولڈ کرواتا ہے یہ دونوں چیزیں ہیں یہ کہاں کہاں یوز ہوتی ہیں اور یہ سر یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اینڈ کیپ ٹھیک ہے یہ اینڈ کیپ جب کسی بھی پائپ کو ہم نے بند کرنا ہوتا ہے اینڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ اینڈ کیپ لگاتے ہیں اوکے یہ فکس ہو جاتی ہے ایک ہی دفعہ فکس ہو جاتی ہے اور یہ بھی سر جو ہے یہ بھی اینڈ کیپ ہے بٹ یہ تھریڈڈ ہے ٹھیک ہے ان کا جو یوز ہوتا ہے اینڈ کیپ کا یوز ہوتا ہے پائپ کو پرپر پرمنٹ فکس کرنے کے لیے ہم اس کو لگاتے ہیں اوکے اب یہ والی جو ہے یہ تھریڈڈ ہوتی ہے یہ لگتی ہے ٹیمپریری ٹیمپریری لگتی ہے تو اس کو ہم ریموف بھی کر سکتے ہیں جب بھی ہم نئی فٹنگ کرتے ہیں جب پائپ لگاتے ہیں تو اس کے اینڈ پوائنٹ میں ہم یہ والا پوائنٹ لگا دیتے ہیں کہ پوائپ کے اندر مٹی وغیرہ ڈسٹ وغیرہ نہ جائے پھر جب ہم اس کی فٹنگ لگاتے ہیں یا اسیسریز لگاتے ہیں پھر اس کو ہم ریموو کر سکتے ہیں آسانی سے اس کی جگہ ہم اپنی فٹنگز یا جو بھی ہوتی ہے لگا سکتے ہیں یہ ایک دفعہ فکس ہو جائے پھر یہ نکلتی نہیں ہے یہ پرمنٹ ہے یہ ٹیمپریری ہے یہ یوز ہوتی ہے نئی انسٹالیشن میں ڈسٹ وغیرہ کو ریموو کرنے کے لیے سمپل اینڈ کیپ کہتے ہیں یہ پرمنٹ ہوتی ہے یہ ٹیمپریری ہوتی ہے